باب تین پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم اعبالہ کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے عالم اعبالہ کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت بری خواہیز لالچ کو جو بتپرستی کے برابر ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور موہ سے گالی بکنا چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے وہاں نہ یونانی رہاں نہ یہودی نہ خطنا نہ مختونی نہ وہشی نہ سکوتی نہ غلام نہ آزاد صرف مسیح سب کچھ اور سم میں ہے پس خدا کے برغزیدوں کی طرح جو پاک اور عجیز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کی قصور ماف کرے جیسے خدا بند نے تمہارے قصور ماف کیے ویسے ہی تم بھی کرو اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکہ ہے بھاندھ لو اور مسیح کا اتمنان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرس سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزنے گاؤ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خدا بند یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجالاؤ اے بیویوں جیسا خدا بند میں مناسب ہے اپنے شہروں کے تابع رہو اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مجازی نہ کرو اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خدا بند میں پسند دیدہ ہے اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ساب دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ خدا بند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراس ملے گی تم خدا بند مسیح کی خدمت کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا وہاں کسی کی طرف داری نہیں